ملے کی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا ابھی آپ کا مونڈ نہیں بن رہا ہے لگتا ہے انتظار میں ہیں بارہ بجھنے کے ملے کی جنت پیے گا کاؤسر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا سبحان اللہ ماشاءاللہ اب لگا نہ دیوان شاہ کی میں فلمیں ہیں ہاں اللہ اکبر عظمت اولیہ کانفرنس ہے لاؤں میں تذکیرات سردار اولیہ سے چھوڑو چھیڑو مدینہ کی زمین ہے فضارنگین ہے آنے والا مولا کائنات ہے اللہ سلامت رکھے دو شخص ہیں ایک چیز کا جھگڑا ہے ایک اونٹ پر دو لوگوں کی بحث ایک کہتا ہے اونٹ میرا ہے دوسرا کہتا ہے اونٹ آپ بولیں اللہ سلامت رکھے اونٹ میرا ہے دونوں آپس میں لڑ رہے تھے اتنے میں سامنے سے مولا علی آگئے دونوں کہنے لگے یار جھگڑا نہ کر فیصلہ کرا لیتے ہیں وہ دیکھو علی آگئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا آپ سنوے ہیں فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں حضرت علی آئے ایک بندہ کہنے لگا جناب ہمارے جھگڑے میں فیصلہ کر دیں کہنے لگا یہ کہتا ہے اونٹ میرا ہے میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے آپ بتائیے نہ اونٹ کس کا ہے آپ بتائیے اونٹ کس کا ہے غور کریں اونٹ علی نے پالا نہیں اونٹ علی نے بیچا نہیں اونٹ علی نے باٹا نہیں پھر یہ علی کو کیسے پتا کہ اونٹ کس کا ہے لیکن وہ جانتے تھے کہ علی وہ ہے جس کے لئے مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا اللہ سلامت رکھے علی اس کا دروازہ ہے اور جانتے ہو علی کون ہے دو لوگوں نے کہا ایک بولا زمین میری دوسرا بولا زمین میری حضرت علی سے کہنے لگے فیصلہ آپ کریں زمین کس کی حضرت علی آئے حضرت علی نے فرمایا میں تم دونوں ہی سے نہیں پوچھتا کہ تم میں سے کس کی ہے کہا پھر کہا اس سے پوچھتے ہیں جس کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے اب ذرا سمجھیں سردار اولیاء کی شان ہے کہنے لگے میں اس سے پوچھتا ہوں جس کا جھگڑا ہے آپ نے زمین سے فرمایا زمین اس نے کہا جی مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں اس نے کہا جی آپ ہیں ابو تراب جو سمجھے اللہ انہیں سلامت رکھے زمین نے کہا آپ ہیں ابو تراب فرمانے لگے پھر بتا تو اس کی ہے یا اس کی ہے زمین نے کہا لی دونوں سے کہہ دو میں ان دونوں کی نہیں ہوں بلکہ یہ دونوں میرے ہیں یہ دونوں میرے ہیں یہ جانتے تھے ہر سوال کا جواب نبی کے گھر سے مل سکتا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں انہیں سوچنا چاہیے اگر علی کا علم اتنا گئے تو پھر نبی کا علم کتنا ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا بات رضاوس جمانستان کرم کی زہراغیں کلی جس میں حسین اور حسن طول اور یہ روایت رہی ہے کہ لوگ جب مسائل میں علجتے تھے تو علی کے گھر آتے تھے علی کے گھر آتے تھے ایسے سوال جن کے جواب مشکل تھے وہ جواب علی کی جو کھٹ سے ملتے تھے ایک بار نا حضرتِ امام زہن الابدین کی صاحبزادِ امامِ باقیر کی بارگاہ میں لوگ آئے کہنے لگے حضور ایک سوال ہے جواب ملے گا میں نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں ولیوں کی بات کر رہا ہوں ولیوں کی بات کر رہا ہوں کہنے لگے حضور سوال ہے جواب دیں گے فرمانے لگے کیا کہنے لگے میرے بستی میں ایک شخص ہے اس کے پاس پانچ بال ہیں وہ کہتا حضور کے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ واقعی وہ بال مصطفیٰ کے ہیں مجھے بتائیے اگر ایک جگہ دو لوگوں کے بال رکھ دیے جائیں اور پھر پوچھا جائے اس میں کون سوال کس کا ہے تو کوئی بتا سکتا ہے بتا سکتا ہے کوئی کتنا مشکل سوال تھا یہ تو سمجھے نہ کہ ایک شخص کہتا میرے پاس پانچ بال ہیں اور وہ کہتا وہ مصطفیٰ کے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ کس کے بال ہیں حضرت امام باقر فرماتے ہیں جی کل لے کے آنا علی کا بیٹا بتائے گا بال کس کے ہیں بال کس کے ہیں اگلا دن ہوا محفل سجی مریدین بیٹھے تھے دیوانے بیٹھے تھے بال آگئے آپ نے فرمایا لے آئے کہا جی ایک ڈبی کے اندر بال تھے ڈبی کھولی بال اوپر رکھے فرمانے لگے سب کھڑے ہو جاؤ اللہ اکبر اب ذرا سنیں سنیں اور ناز کریں گے بریلوی ہونے پہ آپ لو ناز کریں گے اپنے بریلوی ہونے پہ آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ سب کے سب کھڑے ہو گئے جی اب کیا کرنا ہے فرمایا آنکھ بند کرو میرے نانا پہ سلام پلنا شروع کر دو اب وہ لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑنا چاہے علی کا بیٹا کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ سلام پڑو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اللہ اکبر سب نے مصطفیٰ پہ سلام پڑنا شروع کیا گئے جیسے آقا پر سلام کا آغاز ہوا گئے جیسے جیسے سلام پڑتا جا رہا تھا دیرے دیرے ان میں سے تین بال ایسے تھے جو سیدھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام سن کے جھومنا شروع کر دیتے ہیں سلام مکمل ہوا آپ نے تین بال اٹھائے اور اٹھانے کے بعد جھومے آنکھوں سے لگائے فرمایا یہ تین بال میرے مصطفیٰ کے ہیں یہ دو بال میرے مصطفیٰ کے نقی ہیں کہا کیسے پتا چلا کہ یہ دو بال مصطفیٰ کے نقی ہیں تو امام باقر نے کہا تھا تم نے نہیں دیکھا جو سلام سن کے کھڑے ہو گئے تھے وہ مصطفیٰ کے ہیں جو پڑے رہ گئے تھے جو مصطفیٰ کے نقی ہے فیصلہ ہو گیا قیامت تک جو کڑے ہو کے سلام بڑھے گا وہ مصطفیٰ کا کہلائے گا جو سلام میں کھڑا نقی ہوگا وہ مصطفیٰ کا نہیں کہلا سکتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت عظمتِ اولیاء کونفرنس اللہ ماں مفتی حماس صحاب کی بلا ہر سوال کا جواب انی کے گھر سے ملتا ہے کہنے لگا حضور فیصلہ کریں یہ کہتا ہوں تمیرا میں کہتا ہوں تمیرا آپ بتائیے نہ کس کا ہے دونوں کا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے دونوں کلمہ تم میرے مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اب ذرا وہ لوگ سنے ہیں جو جھوٹ بول کے تجارت کرتے ہیں خالی علی علی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا کردار میں بھی علی علی ہونا چاہے آمال بھی علی علی ہو بتانا نہ پڑے نجب والا ہے تو گزرے دیکھ کے دنیا کہہ دے علی والا جا رہا ہے ضروری ہے آپ نے فرمایا ہے دونوں کا چہرہ دیکھا فرمانے لگے مجھے تحجب دونوں کلمہ حضور کا پڑھتے ہو جی ایک کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے کلمہ حضور کا پڑھتے اور جھوٹ بولتے یہ کہہ کے فرمایا آپ نے جاؤ علی تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا علی تمہارا فیصلہ نہیں کرے گا یہ کہہ کے جب چلینا تو جس کا اونٹ تھا اس کی چیخ نکلی اس نے کہا حضور اونٹ جائے تو جائے علی کا دامن نہیں جھوٹنا چاہیے قدم پکڑے حضور ماف کر دے اونٹ نہ ملے کوئی بات نہیں لیکن علی نراز نہ ہو فرمانے لگے نرازی کی بات نہیں اس نے کہا حضور سچ یہ ہے اونٹ میں رہی ہے آپ نے فرمایا نشانی بتا اب ذرا اس کی سنو اس نے کہا حضور یہ جو اونٹ ہے نا اسے زبا کیا جائے اس کی خان اتاری جائے گوشت علک کیا جائے پھر اس کا دل نکالا جائے اور دل کو بیج سے کٹا جائے اگر دل کے اندر زخم کا نشان ہو تو اونٹ میرا ہے اور اگر نشان نہ ہو تو پھر اونٹ کی قیمت میں دینے تیار بات باہر کی نہیں تھی بات اندر کی آپ نے اتنا سنا فرمایا کمبر جی علی فرمایا جلدی سے اونٹ زبا کرو اونٹ زبا کیا گیا اونٹ زبا کیا گیا کھال نکالی گئی گوشت علک کیا گیا پھر دل نکالا گیا فرمایا بیج سے کٹو جب دل کو بیج سے کٹا گیا چھوٹا نشان نہ تھا اتنا بڑا زخم کا نشان تھا اللہ اکبر حضرت علی نے فرمایا بتا یہ نشان تو اندر کی بات تھی تجھے کیسے پتا چلا کہ اونٹ کے دل کے اندر زخم کا نشان ہے اس نے کہا یالی پاتھ یہ ہے کہ اس اونٹ کے اونٹنی نے ہمارے گھر میں بچہ دیا تھا بڑا خوبصورت بچہ تھا محلے کی عورتیں دیکھنے کے لئے آئیں کسی کی نظر لگ گئی بچہ بیمار ہوا میری ماں کہنے لگی بیٹے ذرا جلدی کر کہیں یہ مر نہ جائے جلدی سے اسے زبا کر لے اللہ اکبر وہ کہتا حضور میری ماں نے کہا میں نے جلدی سے اونٹ کے بچے کو لٹھایا اور زبا کرنا شروع کیا پیچھے سے میرا باپ آیا اس نے میرے پیچھے سے گونسا مارا اور مار کے کہنے لگا ظالم تجھے شرم نہیں آئی میں نے کہا با میں نے کون سی خطا کی ہے میں اونٹ زبا کر رہا ہوں کیا میں نے اللہ کا نام نہیں لیا ہے یا میں نے رب کے نام کے بغیر زبا کیا میرے باپ نے کہا ظالم بات یہ نہیں ہے کہا پھر کہا دیکھتا نہیں ہے اونٹ کے بچے کو زبا کر رہا ہے اور اونٹ سامنے کھڑا ہے میں نے کہا پھر کیا ہوا کہا تجھے نہیں دیکھتا دکھائی دیتا کہ جب تُو نے بچے کو زبا کیا ہے اس کے کٹنے کی تکلیف اس کے باپ کو اتنی ہوئی ہے کہ اس کی آنکھ سے خون کے آنسو بہ رہے گئے اس کے دل میں زکم بن گئے گئے چھالے پر گئے گئے جب وہ پوٹے گئے تب آنکھ سے خون بہ رہا گئے اللہ اکبر کہا میں نے کہا تھا بابا کہ جانور کو بھی احساس ہوتا گئے تب میرے باپ نے کہا تھا اگر احساس نہ ہوتا تو اس کی آنکھ سے خون کے آنسو نہ بہتے کہتا جناب مجھے اس دن سے یاد گئے کہ میرے اوٹ کے دل میں زکم تھا اس کا نشان تو ہوگا حضرت علی نے اتنا سنا اوٹ کا فیصلہ تو چھوڑا فرمایا کوئی جائے میرے حسین کو بلا لائے اللہ اکبر لوگ دھوڑے گئے آقا حسین کو بلا کر کے لائے عمر شریف کم ہے آقا حسین کی آپ کے قریب آقا حسین آئے فرماتے شہزادے جس دن سے سیدہ کا وصال ہوا گئے آج تک علی میں کوئی حکم نہیں دیا گئے اے حسین آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں آقا حسین کہتے گئے بابا مانگو نہ کیا مانگنا چاہتے ہو حضرت علی کہتے گئے بیٹا حسین ذرا کمیز تو اٹھاؤ اب آقا حسین نے کمیز اٹھائی گئے اللہ اکبر پورا شہر عیرت میں تھا جیسی کمیز اٹھی گئے علی کبھی سینہ چوم رکھے گئے کبھی بیٹے کے لبوں کو چوم رکھے گئے کبھی ماتے کو چوم رکھے گئے سینہ چومتے جا رکھے گئے روتے جا رکھے گئے کہتے یا علی بات سمجھ میں نقی آئی فیصلہ اوٹ کا تھا بیٹے کو چومنے کی کیا ضرورت ہے فرمایا تم نے نقی دیکھا وہ اوٹ تھا یہ میرا حسین ہے اس کے سامنے ایک بچہ کٹا اس کے دکل پہ زکم آ گئے میرے حسین کے سامنے تو اکتر لاشے پڑی ہوں گی اس دن کوئی چومنے والا نقی ہوگا اس لئے آج علی چوم رہا گئے اللہ اکبر سب لوگ حیرت میں تھے کہا نہیں کہنا کیا چاہتے ہو کہا یہ چانور ہے جس کا قلیجہ پھٹ گیا یہ خسین ہے جو اکتر لاشے اٹھا کے بھی لپ کا شکرہ دا کرتا نظر آئے نارے تکبیر نارے رسالت عظمت اولیاء کانفرنس سرزمین چکمال شریف اللہ اکبر ایک دن تھا کہ علی سینہ چوم رہے تھے پھر ایک دن ایسا بھی آیا کربلا کے میدان میں میرا حسین تنہا باقی ہے تنہا باقی ہے شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اگر میں بات کروں تو مجھے بتایا جائے کیا حسین کا جسم جسم نہیں کیا ان کے رشتے رشتے نہیں مجھے سمجھاؤ کیا بیٹے کے جگر سے پرچی نکالتے ہوئے حسین کو درد نہیں ہوا وہ حسین کا جگر تھا جو برداشت کیا ورنہ جب پرچی نکالنے کی باری آئی اور یوں پکڑی پرچی زمین کانپ گئی تھی زمین نے کہا تا حسین کیا کر رہے ہو کہا بیٹے کے جگر سے پرچی نکال رہا ہو زمین نے کہا تا حسین یہ نہ کیجئے جو جگر آپ کے پاس ہے وہ جگر میرے پاس ہے اللہ اکبر سنے ایک دن تھا میرا حسین اکیلا بیٹھا ہے سیدہ زینب آئی بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کر دی اور پھر وہ بہن بھی کیسی بہن علی کی بیٹی زینب فاطمہ زہرہ کے گود کی پالی ہوئی زینب اللہ اکبر خدا کی قسم کائنات میں کوئی دوسری زینب نظر نہیں آتی کوئی دوسری زینب نظر نہیں آتی اور ایک بات اور گزارش کروں میں آپ سے ہمارے اکثر جلسوں میں آقا حسین کا تذکرہ لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے حضرت امیر مابیہ سے صلاح کی تھی میں کہتا ہوں ظالموں تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے خدا کی قسم اگر حسین کو کاندے پہ مصطفیٰ نے بٹھایا گئے نا تو پھر حسن کو بھی مصطفیٰ نے کاندے پہ بٹھایا بے شک سبحان اللہ ہم پریل بھی سننی ہیں ہم حسن والے بھی ہیں حسین والے بھی ہاں ہم حسن والے بھی ہیں حسین والے بھی ہیں اور سنیں صرف آقا حسین کی کمائی کربلا میں نہیں لگی ہے آقا حسن کی بھی کمائی کربلا میں لگی ہے آقا حسن کا صرف ایک بیٹا نہیں ہے چار بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہیں چار بیٹے اور رہ گئی بات قاسم کی خدا کی قسم کربلا کو ذرا قریب سے دیکھو تو قاسم کاؤں نے جن کی کفالت حسین نے کی جن کی پرورش سیدہ زینب نے کی جن کو تلوار غازی عباس نے سکھا ہی تھی یہ ہے آقا حسن کے شہزادہ اور سنیں ہم ہائے وغیلہ والے بھی نہیں ہیں ہم حسین کو مجبور بھی نہیں مانتے ہم حسین کو کمزور بھی نہیں مانتے اس لیے کہ جب آقا قاسم نے ارزق کے چار بیٹوں کو کٹا تھا تو ٹیلے پہ غازی پاس تھے پہلا کاتا قاسم شاباش دوسرا کاتا پھر قاسم شاباش جب چار بیٹے کٹے آواز دیکھے کہتا حسین جی غازی کہا ذرا ٹیلے پہ آ میرے قاسم کی شجاعت کو دے حسین ٹیلے پہ آئے سامنے ارزق تھا پلک چھپکے تلوار اٹھی گردن کلک تھڑا لگ تھا جانتے ہو میرے حسین نے کہا قاسم بس کر یہاں شجاعت دکھانے نہیں آئے ہیں یہاں ہم مصطفیٰ کی امت بچانے کے لیے آئے ہیں سبحان اللہ اگر میرے حسین نے تنغہ قاسم کو نہ روکا ہوتا بائیس ہزار کی اوقات کیا گئے اگر بائیس لاکھ بھی ہوتے قسم خدا کی کاجہ بولنی کی طرح لگ لگ نکڑوں پڑے ہو اور دوسرا بھی پہلو بیان کر دو غازی ابباس کو شہید ہوتے سب نے سنا مشکیزہ اٹھا تھے سب نے سنا لیکن کوئی کتاب ایسی دکھا جو کتاب سننی صحیح العقیدہ کی ہو اور اس میں لکھا ہو کہ جاتے ہوئے ابباس نے تلوار چلائی نہر فراد پہ گئے بولیں گئے کے نہیں گئے لیکن جب سوار ہوئے گھوڑے پہ تلوار نکالی حسین نے فرمایا تھا میرے غازی تلوار کیوں نکال رہے گئے کہا حضور پہرا کے نہر فراد پہ فرمایا خبردار تلوار نہ چلالا جی کیوں کہ جب مورخ کل تاریخ لکھے گا تو وہ لکھے گا کہ علی کے بیٹے پانی کے لیے لڑتے ہوئے مرے تھے کہ ایسا مت کرنا صرف دفاع کرنا پہل نہیں ورنہ جانتے ہو گا غازی ابباس کی لمبائی کتنی تھی جب آپ اصلی نسلی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو آپ کے پیر زمین پہ لگا کرتے تھے اور جب آپ سبار ہو کے چلتے تھے تو جانتے ہو ذات ابباس کی ہوتی تھی جلوے علی کے نظر آیا کرتے تھے یہ شان تھی غازی ابباس کی اللہ اکبر تنہا خیمے میں حسین ہے ہاتھ میں ظلف قار بابا علی کی ہے سر پہ امامہ بھائی حسن کا ہے کاندے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے ٹیک لگا کے بیٹھے اچانک آنکھ لگی اٹھے چونک گئے سیدہ زینب نے کہا بھائی خیر تو ہے کہنے لگے ابھی ابھی حضور خواب میں تشریف لائے تھے کیا کہا حضور فرمارت حسین پریشان نہ ہو کچھ دیر کی بات ہے غوزے کوسر پہ ملاقات ہونے والی ہے اللہ اکبر بات بڑی لمبی ہو جائے گی بس میں بتانا چاہتا ہوں سنے پھر وہ وقت بھی آیا میرا حسین کربلا کے میدان میں سجدے میں سر رکھا نماز نے کہا تا حسین میں مجھے تو کم سے کم عطا کر گویا حسین کہہ رہے تھے نماز آج ایسا سجدہ عطا کروں گا کہ قیامت تک نماز حسین سے پہچانی جائے گی اللہ ہوا پر پھر ایسا سجدہ کی آج تک نماز کو حسین کی ذات پہ ناز ہے آج تک ناز ہے اس کی جلرت پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے اس کام آنداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے پھر مقتل بھی آپ نے دیکھا شامِ غریبہ آئی اللہ سلام مترک کے اہلِ بیتِ اتھار کو تاریخ آج بھی کوا ہے کٹنے والے مٹ گئے کٹنے والے آج بھی زندہ ہیں آج بھی کٹنے والے زندہ ہیں دنیا کے کونے کونے میں چلے جاؤ گے سیئت زیادہ ضرورہ ملے گا ایک بیمار لوٹ کے آیا تھا خدا کی قسم آج ان کی نسل سارے زمانے کو شفا بات رہی ہے دبا نہیں شفا بات رہی ہے یہ ان کے گھرانے شامِ غریبہ آئی بات آپ نے کئی بار سنی ہوگی کہ حضرتِ زینب نے رات کو بیٹھ کے پہرا دیا تاکہ کوئی جانبر لاشوں کے ٹکڑے اٹھا کے نہ لے جائے جب رات کے دو حصے گزر گئے رات کا آدھا حصہ گزرانا جو دو حصے گزرے یعنی آدھی رات گزر گئی اچانک نہ کسی کے آنے کی آٹھ محسوس ہوئی سیدہ زینب تو بیٹھی تھی آپ نے سمالہ خود کو قریب سے دیکھا نہ کوئی خاتون پردے میں لپٹ کے آ رہی ہے آپ نے پوچھا کون اس نے کہا میں ہر کی بیوی ہوں اتنا کہہ کے وہ آگے بڑی کہ سیدہ یہ پانی لے لو آپ نے فرمایا اب ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے اب ہمیں پانی سے نفرت ہو گئی ہے کہ سیدہ میرے شوہر نے آپ کے بھائی کی قدموں پہ جان دے کر اپنی زندگی کی غلامی کا ثبوت دیا میں پانی لائی ہوں میرا پانی قبول کرنے اللہ اکبر سیدہ زینب نے انکار کیا تو جانتے ہو سادات کرام جانتے ہیں کسی بھی سید کو اگر حضرت فاطمہ کا واسطہ دو تو کبھی ڈالا نہیں کرتے ہیں خاتون نے کہا زینب تمہاری امی کا واسطہ یہ پانی قبول کر لو آپ نے کہا ٹھیک ہے پانی لیا لینے کے بعد اٹھی وہاں گئی جہاں پہ سیدہ سکینہ کو لٹا کر کے آئی تھی جاکہ دیکھ حضرت سکینہ کا پتہ نہ چلا تلاش کیا کئی نہ ملی پریشان ہو گئی آواز دی سکینہ مقتل سے آواز آئی تو بھی میں یہاں ہوں آپ کہیں جانے کے بعد کیا دیکھا بیٹی باپ کے سر پہ پیر رکھتے لیٹی ہوئی ہے اوہ یار باپ بیٹی کا پیار بڑا انوکہ ہوتا ہے بڑا نرالہ باپ بیٹی کا پیار ہوتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے کربلا کوئی منگھڑت کہانی ہے یا صرف مون بنانے کے لیے داستان لکھی گئی ہے خدا کی قسم پردیس جاتا ہو جو لوگ پردیسی ہیں وہ میری بات سمجھتے ہوں گے جب پردیس جاتے ہیں تو بیٹیاں رستہ روک لیتی ہیں کہتی ہیں اببا واپس کب آنا ہے اس وقت تو مشکل ہوتا ہے بیٹیوں سے نظریں چھراتی جانا جب بیٹیاں ہاتھ پکڑ کے پوچھتی ہیں بابا کب تک واپس آوگے تب لگتا ہے یہ راستہ کیسے پار کیا جائے اوہ یار جو پردیس رہتے ہو انہیں تو پتا کہ جب بیٹیاں فون کر کے کہتی ہیں اببا تیرے بغیر دن نہیں لگتا ہے تب جی چاہتا ہے مالک پر دے دے اُڑ کے جائیں بیٹی کے پاس پہنچ جائیں اللہ کو اکبر یہ نرالی پیار ہوتے ہیں بیٹیوں کے یہ عجیب پیار ہوتا ہے بیٹیوں کا عمر ابن سعید سے ایک دن یزید نے پوچھا تھا اے عمر ابن سعید اتنا بتا کربلا کی اتنی بڑی جنگ ہوئی اس میں اتنے شہید ہوئے گئے کیا تجھے ایک بار بھی حسین پر رحم آیا کے نہیں اس نے کہا پوری جنگ میں صرف ایک مرتبہ مجھے حسین پر ترس آیا تھا کہا کس وقت کا جب حسین سواری سے نیچے اترے تھے اس وقت ان کی بیٹی دوڑ کر کے آئی گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اپنے باپ کے ماتے کے زخموں کو صاف کر رہی تھی کہا اس وقت مجھے رحم آ رہا تھا کہا میں دیکھ رہا تھا کہ حسین کی بیٹی کبھی باپ کے لبوں کو چوم رکھی گئے کبھی ماتے کو چوم رکھی گئے اللہ اکبر کا پھر حسین کہتے ہیں اوہ ظالم نظریں پھیر لے میں اپنی بردے والی بیٹی سے مل لگا ہوں اوہ حیاء نیچا کیے اگر میلوں کے ناک پر تری میری بیٹیاں بے بردہ نکلتی گئے تو بتا زینب کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی سکینہ کے جگر پہ کیا گزرتی ہوگی ایسے جنگ کے ماہول میں جب چاروں طرف سے تیر چل لگے تھے دشمن محاسبہ کیے ہوئے تھے اس وقت بھی بردے کا اتنا لحاظ فرماتے نظریں پھیر لے میں اپنی بردے والی بیٹی سے مل لگا ہوں کہتے ہیں میں نے اتنا سنا میں نے چہرہ تو پھیر لیا لیکن پھر بھی ترچینی گاؤں سے حسین کی بیٹی کو دیکھ رہا تھا کاچیب منظر تھا ایک بردے والی خاتون آئی اس نے آنے کے بعد حضرت زینب کا ہاتھ چھٹانا چاہا کاچیب منظر تھا ایک ہاتھ چھٹاتے تھے تو سکینہ دوسرا ہاتھ ڈال لیتی تھی جب اس ہاتھ کو چھٹایا جاتا تھا تو یہ ہاتھ ڈال لیتی تھی کہتے ہیں بڑا مشکل منظر تھا اس وقت جب باپ بیٹی کی جدائی تھی اللہ کو اکبر وہ کیسا منظر تھا حضرت زینب نے کہا بیٹی تم یہاں کیوں آکے سو گئی کہتی ہیں بھوپی آپ کو تو بتا گئے مجھے بابا کے بغیر نیند رکھی آتی گئے جب رات کو میری آکھ کھولی میں نے آواز دی بابا مجھے نیند رکھی آ رکھی گئے اتنے میں کسی نے کہا تھا آ بیٹی تجھے سینے سے لگا کے سلا دو کہتی میں نے دوڑا لگائی کہا بیٹی بتا تو شکی یہاں تو جمع قتل ہوئے گئے ان کے سر بھی نقیم ہے تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ ترے باپ کا لاشا گئے سکیدہ سکینہ نے کہا تھا امی جان پتا تو نہ چلا لیکن بات یہ گئے جب میں قریب آئی میں نے کہا کہاں ہو مجھے بتاؤ تو شکی کہا کسی نے بازو اٹھائے کہا جب میں قریب گئی میں نے جا کے کیا دیکھا یہ بدن میرے باپ کا ہے لیکن میں سینے پہ سر رکھ کے سونے والی آج جب سینے پہ لیٹ نہ چاہا اتنے سخت میرے باپ کے سینے پہ تھے اللہ اکبر کہ لیٹ نے چکانا تھی میں نے قدموں پہ سر رکھ کے سو گئی بھوپینے کا چل بیٹی یہ پانی پی لینجی ہے اللہ اکبر اب اس گھرانے کا سبر دیکھو اوہ بھائی بھائی کا حق مارنے والوں اپنوں کو اٹھا کے جیل تک لے کے جانے والوں ان چین سے زمین کے لیے اپنوں کا کلہ کٹنے والوں اپنے آپ کو علی والا کہلاتے ہو ان کے گھرانے کے شام تو دیکھو ہم دوسرے کے چھیننے پہ لگے ہیں لیکن ان کے گھر کے سخاوات دیکھو حضرت زینب نے کہا تھا لو سکینہ یہ پانی پی لو یار تین دن کی پیاس ہے سارے لوگ نظروں کے سامنے شہید ہوئے گئے اگر پانی پی کے اتنی شہادتیں دیکھ لیں تو الگ سوک جاتا گئے جن کے گھر میں دین دن کی پیاس تھی حضرت زینب نے کہا تھا لو سکینہ یہ پانی پی لو حضرت زینب نے کہا تھا پھو پی آپ کیوں نہیں پیتی حضرت زینب نے کہا بیٹی جس گھر میں بچے پیاسے ہوتے گئے اس گھر کے بڑے پانی رکھی پیا کرتے گئے کہا یہ سکینہ ہے کہا یہی قائدہ گئے حضرت زینب نے پیالہ لیا توڑ لگائی سکینہ زینب کہتی گئے بیٹی کدھر جا رکھی ہو کابی آپ نے کہا گئے جس گھر کے چھوٹے پیاسے ہوتے گئے اس گھر کے بڑے پانی رکھی پیتے فرماتی ہے بیٹو مجھ سے چھوٹا میرا ازگر پیاسا گئے پہلے اس سے پانی پیلا ہوں گی اس کے بعد میں پانی پیوں گی یہ کہتے کہتے ٹھوکر لگی پانی زمین پہ گرا آسمان سے آواز آئی سلام علاہ صبر سکینہ سلام علاہ اہلِ بیتِ مغمد اے سکینہ تیرے سبر کو سلام نبی کے گھر والو تمہاری عظمتوں کو سلام نارِ تقویر نارِ رسالت فیضانِ امامِ حسین فیضانِ گوثِ آزم فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سرکارِ سرکاہی فیضانِ حضرتِ بابا دیوان شاہ اب اسے سن کے کوئی یہ نہ کہے مجبور تھی کوئی خدا کی قسم تجھے اختیار بتاؤں جب یہ قافلہ کربلا سے چلا پوچھو ایل علاہ مام بہتر نیزوں پہ بہتر سر کتنے نیند آ رہی ہے تو پھر مت بولیے بہتر نیزوں پہ بہتر سارے بولیں بہتر سار چونسٹھ عورتیں چھبیس بچے ایک زین اولابی تھے سمجھ گئے بہتر نیزے بہتر سر چونسٹھ عورتیں چھبیس بچے ایک امام زین اولابی تھے اور تاریخ میں سب سے پہلے بیڑی جس کے لیے بنی وہ حسین کے بیٹے کے لیے بنی ہے پیروں میں پیڑیاں ہاتھوں میں ہتھ کھڑی گلے میں توک توک اتنا وزنی تھا کہ امام سجاد ایسے چل رہے تھے جیسے نمازی رگو میں ہوا کرتا ہے یہ وزن تھا راستے سے گزرے جب ایک بستی میں پہنچے ایک راہیب نکلا کہنے لگا بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر دے سنے گوھر سے بے قصور قیدی میرے حق میں دعا کر دے آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا میں بے قصور ہوں اس نے کہا میری کتاب میں لکھا ہے کہا کیا لکھا ہے کہا میری کتاب میں لکھا ہے محرم کے دن ہوں گے جمعے کا دن ہوگا قدسیہ کا چوک ہوگا بہتر نیزوں پہ بہتر سر ہوں گے ان سروں میں محفوظ زبان ہوگی ان زبانوں پہ جاری قرآن ہوگا کہ ان زبانوں پہ جاری قرآن ہوگا کہ ان میں ایک قیدی ہوگا جس کے حق میں وہ ہاتھ اٹھا دے گا اللہ اس کی دعا غالی نہیں رکھے گا پھر آپ کے ہاتھ اٹھیں کہنے لگے اللہ کبھی اسے کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنانا سمجھ سکتے ہو قید کی صعوبت اللہ کبھی اسے کسی ظالم مسلمان کا قیدی نہ بنانا اس نے کہا یہ کونسی دعا ہے یہ بھی کوئی دعا فرمانے لگے یہ سب سے بڑی دعا کہا میں سمجھا نہیں فرمایا میری قمیس اٹھا جب اس نے قمیس اٹھائی مجھے نہیں بتا آپ کیا سن رہے اور کیا سوچ کے بیٹھے ہو بس سنیں اہلِ پیت سے محبت کرنے والوں جب اس نے قمیس اٹھائی نہ آپ کی پوری کمر پہ گوڑوں کے سرخ نشان موجود تھے کہ یہ کیا ہے آپ نے فرمایا جب سے سفر شروع ہوا ہے ان لوگوں کے ظلم کے گوڑے نہیں رکے کہ سرنڈر کیوں نہیں کر دیتے فرمانے لگے سرنڈر کون کر رہے گا سرنڈر کرتے تو تب کرتے جب یہ بہتر سر سلالہ تھے ہم نے تو بہتر دیتے یہ سر نہیں جھکایا فرماتے ہیں اگر ہم سرنڈر ہو گئے حقیقت سرنڈر ہو جائے گی اگر ہم تب کہے حقانیت تب جائے گی کہ کب تک برداشت کرو گے کہ جب تک مصطفیٰ کی امانتیں ان کے مدینے تک نہیں پہنچا دیں گے اسی طرح ظلم برداشت کرتے رکھیں اللہ وہ پر کافلہ آگے بڑھا سنیں اور جانتے وہ ڈھول بج رہے تھے آگے آگے عمریم نے ساتھ کے کہنے پر یزید کے حکم پر شہر شہر بستی بستیوں میں سجا بٹے کی گئی تھی دھوم مرائی جا رہی تھی آج باغیوں کے سر لائے جا رہے تھے آگے آگے ڈھول تھے سننا بہت غور سے بچے اپنی اپنی گلیوں میں انتظار کرتے تھے کافلہ برات آ رہی ہے دھول تماشے ہیں اللہ وہ اکبر جانتے ہو جب یہ ایک بستی سے کافلہ گزرنے لگانا تو اس بستی میں ایک نابینا فقیر کھڑا تھا اسے ڈھول کی آواز آئی اس نے بچے سے کہا بیٹے جب دولہ میرے پاس سے آئے تو کونی کا اشارہ کر دینا بچے نے کہا ٹھیک سب سے آگے ڈھول تھے بچے نے کہا بابا برات آ رہی ہے اس نے کہا ٹھیک جب دولہ قریب آئے تب اشارہ کرنا پھر بھی ایک مانگا اس لیے کہ دولہ کی جب کوئی اتارن مانگے تو پھر تھوڑی نہیں ملتی ہے اس نے کہا دولہ آئے تب بتانا بچہ ڈھول دیکھتا رہا اچانک جب بہتر نیزوں پہ بہتر سر دے کے بچہ بھول گئے بس دیکھتا رہ گیا سب سے آگے میرے امام کا سر ان کے پیچھے علی اکبر کا سر ان کے پیچھے قاسم عباس کے سر سب سے پیچھے علی اصغر کا سر تھا بچے نے حضرت علی اصغر کا سر دیکھا بس ہوش ہو گئے اس کے پیچھے حضرت زینب کی سواری آ رہی تھی جیسے سواری آئی بچہ کچھ بتانا چاہتا تھا بھیڑ میں اس نے اشارہ کیا تو اندھا باپ سمجھا شاید دولہ کی سواری آ گئی اس نے کہا ہے کوئی جو مجھے علی کی خیرات دے نبی کا صدقہ دے اتنا سنا سیدہ زینب نے کہا سواری روک دو آج بڑے دنوں کے بعد اپنے بابا علی کا نام سنا گئے بڑے دنوں کے بعد نانا نبی کا نام سنا گئے آپ فضہ سے کہتے ہیں فضہ اس سے کہو ذرا پھر سے میرے باپ کا نام لے اللہ کو اکبر فضہ کہتی ہیں ذرا پھر مان کیا مانگ رہا گئے اس نے کہا علی کا صدقہ دو نبی کی خیرات دو پھر کہا ذرا پھر کہے تین مرتبہ کہا اللہ کو اکبر اسے پتا نہ تھا ماں ملا کیا گئے اللہ کو اکبر کہا چاہتے کیا ہو کہا کہ بھیڑ چاہ گئے آپ نے بچے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد کہا اگر تجھے خیرات چاہ گئے علی کی بھیڑ چاہ گئے تو سنجو سب سے پہلے پیچھے سواری آ رہی گئے اس سواری پہ سات سال کی سکینہ گئے جا اس سواری کے قدموں کے نشان کی جگہ سے مٹی ہٹا لے تیری ضرورت پوری ہو جائے گی بچے نے پھولے کا ہاتھ پکڑا اور اس سواری کی طرف دوڑا جس پہ غسین کی سکینہ بیٹھی تھی جانے کے بعد اس نے نشان قدم سے مٹی ہٹائی کیا دیکھتا گئے سونے کا ڈھیر نکل آیا گئے کہتا بابا اتنی بھیق مل گئی ہے اب مانگنے کی ضرورت نگی ہے کہا کیا ہوا کہ یہ جو کاتون گئی ہے یہ بتا کے گئی کی کہ مٹی ہٹا ضرورت پوری ہو جائے گی کہا مٹی ہٹائی ہے تو سونا نکل آیا گئے پھولے نے کہا چھوڑ دے سونا اس کے پاس لے کے چل جس نے یہ پتا بتایا گئے کہا کس لیے کاتون کی جانتا یہ جو گزر کے گیا گئے یا تو علی کی بیٹی گزر کے گئی ہے یا پھر نبی کی شہزادی گزر کے گئی ہے نعرے تقویر نعرے رسالت عظمت اہل بیت نعرے تقویر نعرے رسالت یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا پھر نبی کی بیٹی گئی ہے کہ بابا تمہیں کیسے بتا کہا میں جانتا ہوں صرف ایک ہی گھر ایسا ہے زمین پہ جو مٹی کو سونا کہہ دیتا گئے تو سونا ہو جاتی ہے اگر دن کو رات کہہ دے تو رات اور رات کو دن کہہ دے تو دن ہو جاتی ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں لوگوں سے جو بدبخت و سبان نکال کے کہتے ہیں علی پاور میں تھے تو پانی کیوں نہ کی مانگا میں کہتا ہوں کہ دے مقام شان اور ہوتا ہے مقام امتحان اور ہوتا ہے شان دیکھنی ہے تو اجمیر میں دے ایک قاسے میں پورا ساغر امتحان دیکھنا تو کربلا میں دے مالک حوزے کوسر کے بیٹا پیاسا گیا مالک حوزے کوسر کے بھائی پیاسے گئے مالک حوزے کوسر کے کارمتان والے پیاسے گئے خدا کی قسم اس لیے پیاسے نہیں گئے کہ تم مجبور کہہ سکو اس لیے پیاسے گئے ہیں تاکہ دین کے لیے پیاسا رہنا پڑ جائے تو پیاسے رہ جانا لیکن نبی کے دین پہ کوئی آنچ آنے نہیں دینا سمجھ گئے نہ بات میرے پاس بہت ساری مثالیں اس کی ہیں وقت ہوتا تمہیں مثال دیتا بس سنیں صبر خدا کی قسم یہ وہ گھرانہ کہ جہاں صبر کو بھی اپنے اوپر فخر ہوتا ہے جہاں صبر کو بھی اپنے اوپر فخر ہوتا ہے صحیح پوچھو مطلقاً صبر بولا جائے تو کربلا یاد آتا ہے مطلقاً صبر بولا جائے تو کربلا یاد آتا ہے اگر صبر کو بیچھا دو تو حسین منتا ہے اگر حسین کو سمیٹ دو تو صبر بنا گا یہ سچا ہے خدا کی قسم ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں وقت تو زیادہ ہوگا لیکن پھر بھی تیزی سے بتا دو کیا بات رضاوز جمنستان کرم کی زہراہ کلی جس میں حسین اور حسن پھول ان کے گھر کی سخابت خدا کی قسم سب کٹ گئے لیکن ابھی ہاتھ بند نہیں ہے سارے شہید ہوگئے سنیں پاوروالے کتنے اللہ سلام و تھرک کے ذرا سارے کہہ دیں یا حسین مجھے معلوم ہے آپ کے مجمع میں کرسیاں ختم ہو چکی ہیں جو جہاں کھڑا گئے یا رو ذکر حسین کھڑے ہو کے سن اور پھر جا کے ماں کے تلوے چوم کہنا ماں دودھ کا کمال تھا سب بیٹھ کے حسین کا ذکر سن رہے تھے میں کھڑے ہو کے حسین کا ذکر سن کے ان کی بیٹی صبح سے شام تک یزید کے دربار میں کھڑی رہی حسین والا گھنٹے دو گھنٹے ان کی محفل میں کھڑا نہیں رہ سکتا ذرا سارے کہہ دیں یا حسین جو بیٹھیں وہ بھی بولیں اور جو کھڑے وہ بھی بولیں یار جگہ کوئی سی بھی ہو محفل تو پوری دیوان بابا کی ہے ساری ان کی محفل ہے تو جسے جگہ نہیں ملی وہ بھی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا حسین یا حسین اللہ سلامت رکھے بس ایک بات بتا دوں جیو وقت ہونے لگا گیا بس توجہ کریں یہ قافلہ چلانا تو جب قافلہ چلنے لگا چلتے چلتے قافلے میں ایک خاتون جنگل میں کھڑی تھی اس نے اشارہ کیا کس کو جو سب سے آگے جا رہا تھا میری بن عزاد اس نے کھٹھے کہ کیا کہ تمہارے قافلے میں اتنی بڑی جماعت میں کوئی حقیم ہے تو اس نے کہا عام تو حقیم نہیں ہے کہنے لگا کیوں کہ میری ساتھ بیٹیاں ایک بیٹا ہے اور اسے کسی جانبک کسی گڑے نے کٹ لیا میں چاہتی ہوں اس کی زندگی بچ جائے کہا تری گود میں کیا اس نے کہا ساتھ بیٹیوں کا زیور یہ سب لے لے میرے بیٹے کے لیے کوئی علاج آتا معلوم ہے اس نے کیا کہا اس نے کہا میں تو حقیم نہیں یہ جو بیڑیاں پہن کے آ رہا ہے ہو سکتا یہ حقیم ہے اس نے مزاق میں کہا اس سے پوچھ یہ حقیم ہوگا بڑی گئی کہنے لگی قیدی تو حقیم ہے آپ مسکر ہے فرمانے لگے ماں میں بھی حقیم میرا باپ بھی حقیم میرا گھرہ نہیں حقیم ہو والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرا گھرہ نہیں حقیم ہو والا کہا پھر میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے گا اس نے کہا ماں آج ہم قیدی ہیں کہا اجازت لے لوں تو کہا پھر تیری مرضی ہے گئی جا کے کہنے لگی اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج اس نے کہا جتنا سونا یہ سب دینا پڑے گا ماں کو بیٹے بڑے پیارے ہوتے میرے بھائی نے مظفر پور سے میرے بھائی آئے ہیں انہوں نے مجھے پرچی دی تھی معذرت کے ساتھ میں ان کی خواہش پوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ وقت بکم تھا بس میں موضوع کو سمیٹنے لگا ہوں سنیں اب آپ کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے اس نے کہا یہ ساتھ بیٹی ہو کہ زیور ہے سب لے لے مگر یہ قیدی میرے ساتھ بھیج دے اللہ اکبر اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے سارا سن لیا اور اس کے بعد چاوی پھینک کے کہا لو پھینکی ہے ایسے چاوی کہنے لگا سجاد اگر تم نے ہماری بات مانی ہوتی تو اتنے محتاج نہ ہوتے علی کے بیٹے کو پہلی بار جلال آیا اور فرمانے لگے ظالم یہ تیری سوچ ہے تیری بیڑیوں نے روک رکھا ہے فرمایا چاوی رکھ اپنے پاس ہمیں تیری چاوی کی بھی ضرورت نہیں کہا کیا کروگے کہا دیکھ آپ نے یوں نگاہ ڈالی جو ہتھ گڑی تھی نہ پانی کی طرح بہکے زمین پہ گر جاتی ہے پیروں پہ ڈالی بیڑیا بہ گئی یوں ہاتھ لگایا گلے کا توک بہ گیا فرمانے لگے معلوم نہیں ہے حضرت دعود لوحہ پکڑتے تھے تو پانی ہو جاتا تھا مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ پانی ایسے ہوتا تھا کہ جب وہ لوحہ پکڑتے تھے اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نام لیا کرتے تھے اگر دعود ہو کر کے نبی کا نام ہے تو لوحہ پانی بن جائے علی کا بیٹھ نبی کا بیٹھا نبی کا نام لے کے نظریں ڈال دے تو لوحہ پانی نہیں ہو سکتا سمجھ میں بات نہیں آتی اب ذرا سنیں بہ گئی ہتگڑی بیڑیاں تیزی سے وہ بڑی لے کے گئی اللہ اکبر یہ نقاہ تھی یہ کمزوری اور یہ دکھ تھا کہ آپ پیر پورا نہیں اٹھا پا رہے تھے کچڑ کے پیر چل رہے تھے زمین پہ لکیر بند کی جا رہی تھی گھر کے دروازے تک پہنچے بڑی آگے آگے آپ پیچھے کیونکہ زخمی تھے بھوکے تھے پیاسے تھے جب پہنچے بڑی نے دیکھا دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے اس نے کہا ماں جس طبیب کو لائی ہے واپس کر دے کہا کس لیے کہا جس کی وجہ سے طبیب کو لائی ہے وہ بیٹے ہی نہیں بچا بڑی کی چیخنے کے لیے رو کے کہنے لگی مہربانی کی تو یہاں تک آیا جا طبیب واپس چلا جا آپ نے فرمایا ماں یہاں تک بلایا ہے دروازے تک نہیں آنے دے گی اس نے کہا ٹھیک ہے تیری مرضی ہے آپ دروازے پہ گئے جا کے دیکھنا تو ساتھ بیٹیاں ایک بہن بھائی کے پیرو کی طرف بیٹی دو تین سرحانے میں دائیں مائیں بیٹھی ہوئی تھی رو رہی تھی جب ان کو روتے ہوئے دیکھا نہ پھر زین اللہ عبیدین کو مدینے والی صغرہ یاد آگئی جب آپ روئے اس نے کہا تم کیوں روئے بیٹا میرا گیا آپ فرمانے لگے کہ تمہیں بھائی یاد آ رہا گئے مجھے کربلا کے بعد مدینے والی بہن ہی یاد آ رہی ہے اللہ اکبر اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد آپ نے لڑکے کے چہرے سے کپڑا ہٹھا کے فرمایا انہاں دان بھائی بہنوں کو رولایا نہیں کرتے اٹھتا کیوں نہیں اتنا کہانہ بوڑی کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا سبان اللہ بوڑی کا بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا آپ فرمانے لگے مال لے تیرا بیٹا زندہ ہو گیا پھر فرمایا سونا کتنا تھا اس نے کہا آٹھ سات بیٹیوں کا زیور فرمایا جلدی کر مٹی دامن میں لے کا وقت کم ہے بوڑی گئی مٹی میں دامن میں مٹی بھری بھرنے کے بعد سمیٹھ کے لے کے آگئی آپ نے ہاتھ لگایا فرمایا ماں کھول کے دیکھ جب کھول کے دیکھا تو ساری مٹی سونا بن چکی تھی مٹی سونا بن چکی تھی اتنا کہہ کے آپ چلنے لگے ماں اجازت دے اب میں جانا چاہتا ہوں جب آپ چلے خاتون دوڑی کہنے لگی مہرمان ایک سوال رہ گیا میرا کہ کونسا سوال کہ یہ تو بتا دے کہ تیرے وہ جو نیزوں پر سر تھے کس کے تھے آپ فرماتے ماں وہ میرے اپنوں کے سر تھے اس میں کوئی سر میرے باپ کا تھا کوئی سر میرے بھائیوں کا تھا کچھ سر اس میں میرے خاندان کے تھے پوڑی کہنے لگی غلطی ماں پھو تو اس سوال کا بھی جواب دیتا جا کہ تُو نے میرا ایک تو زندہ کر لیا اپنے بہتر زندہ نہ کر سکا آپ کہنے لگے ماں میری مجبوری ہے ورنہ میں بہتر بھی زندہ کر لیتا کہا بیٹے کونسی مجبوری کہا ماں یغانگی بتا سکتا چل کے دکھاؤں گا خاتون کا ہاتھ پکڑا وہاں لائے جہاں نیزے پہ حسین کا سر تھا وہاں کھڑے ہوئے جس جگہ نیزے پہ سر تھا آپ آقا حسین کے پیچھے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے کہتے بابا وہ قرآن پڑھ کے سناو جب پورے سفر تم نے زین العبیدین کو پڑھ کے سنایا گئے اتنا کہنے کی دیر تھی نیزے پہ سر غسین گھوما رکھیا زین العبیدین کا میرے غسین کے لب ہلے گئے آواز آنا شروع ہوتی گئے اتنا پڑا غسین نے امام زین العبیدین کہتے گئے ماں آپ تو سمجھ گئی ہوگی کہا بیٹے اب بھی نہیں سمجھی اب غر سننی بولے گا آپ نے کہا تا ماں سون جو پگلے سے زندہ ہوتے گئے وہ زندہ نہیں کیے جاتے گئے زندہ پر کیے جاتے گئے جو پہلے سے مر جایا کرتے ہیں نارے تکویر نارے رسالت سمجھ میں کچھ نہیں آتا یہ ماجرہ کیا ہے حسین آپ بتائے فنا بقا کیا ہے سر حسین نے نیزے پہ جب پڑا قرآن یزیدی سوچ میں گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے سبحانہ اللہ سلامت رکھے بھائی تب امام سجاد نے کہا ماں زندہ وہ کیے جاتے ہیں جو مر جاتے ہیں جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں وہ زندہ بولیں یار وہ زندہ نہیں کیے جاتے ہیں اللہ وہ اکبر پورے قافلے کو لے کر یزید کے دربار اور شام سے مدینہ تک سیدہ زینب اپنی سرپرستی میں لائیں اور مدینہ شریف پہنچ کے کہا تک سجاد یہ سامنے کیا ہوئے حضور کا روزہ مجھے پتا یہ حضور کا مزار ہے فرمانے لگیں پوپی مجھے بھی پتا ہے کہ تم جانتے ہو لیکن صرف تصدیق کرانا چاہتی تھی اس کے بعد کہا اب ذرا روح کرو کربلا کی طرف سجاد نے روح کر بلا کی طرف کیا آواز دیکھے کہا حسین میں نے تیری امانت کو مدینہ تک پہنچا دیا ہے بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے کمر پہ بارے امامت اٹھا کے لائی ہے علی کی بیٹی کو چھک کر سلام کر اسلام تری امانتیں گھر تک بچا کے لائی ہے ان اللہ ہمارسابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے جو کٹ گئے وہ عجبی زندہ ہیں جو کٹنے والے تھے وہ کل ہی مر چکے تھے وہ کل ہی مر چکے تھے قتلِ حسین قصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ محفلِ نور زندہ باد یہ محفلِ نور پائندہ باد اور بابا دیوانشاہ کے دیوانے اللہ کرے یوں ہی سلامت رہیں مسکراتے رہیں سارے زمانے میں یوں ہی جگمگاتے رہیں بچو گوئے اغلاطوں کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اے لاللہ محمد رسول اللہ استغلاللہ ربی من کل دنبیم و تو بھی لئی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک وعدہ کریں سارے لوگ بیٹے رہیں گے بھائی دلور شاہی آنے والے ہیں سوراب صاحب آنے والے ہیں انشاءاللہ پیارے انداز میں پیارے کلام بھی سننے ہیں پھر سلام ہوکا ان علماء اکرام کی نورانی گفتگو ہوگی اور پیرے طریقت کے بھی زیارت ہوگی انشاءاللہ پھر دیکھنا فیضان دیوان کیسے برسے گا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ